نیک اور ان بی ایس ایک کریڈیڈ ایڈ آرز انجنیرنگ کالیج ہیدرباد کا واحد مسلم مناریٹی انسٹیوشن جو عزمانیہ یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہے ورلڈ کلاس لابز اور قابل پروفیسر سے بھرا ہوا ڈیٹیلز کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں اسلام علیکم ناظرین آئیے نظر آتے ہیں آج کی بڑی افسوسنا خبر پار ناظرین جیسا کہ آپ سو بھی جانتے ہیں کہ ہیدرباد میں توفانی بارش ہوئی تھی اس توفانی بارش کو لے کر آج ایک خاص اسپیشل ریپورٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ ہمارے ہیدرباد بلہ گڑا ایسلوی کالونی سے ہے ایسلوی کالونی میں رہنے والے ایک ہی گھر کے آٹھ افراد بارش میں بھائے گئے جس میں سے اب تک پانچ لوگوں کی لاش مل چکی اور تین لوگ اب تک لا پتا ہے یعنی اب وہ زندہ ہے یا مر گئے پتا نہیں اب تک ان کی لاش بھی نہیں ملی تو اسی گھر کے ایک افراد سے میڈیا نے بات چیت کی تو آئیے وہ کیا کہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور کس طرح کا خوف منظر یہ شخص دیکھے وہ بھی ہم آپ کو بتانے ہی کوشش کرتے ہیں تو آئیے یہ دکھ بڑی داستہ ایک گھر کے افراد کے زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں آپ کا نام میرا نام میرا نام میرا نام میرا پورا پریوار میرا پورا پاریوار میرا پورا پانی کمپنی نائن ممبرز پورے نائن ممبرز ہم لوگ رات میں سو رہتے گھر میں ایک بار آواز کچھ آواز زور سے آئی تو ہن لوگ اس کا اپتہ رسکونٹ نہیں کرے پھر دوچ پیچھے کے پچھ سے ایک بار آواز زور سے آئی تو ہمارے والی صاحب جو گئے میں تاہر فرما مددل ساہر خریشی وہ باہر نکل کے دیکھے اوپر چڑھ کے دیکھے اوپر چڑھ کے دیکھے تو بارٹری وال گر گئی تھی پیچھے کی بچھے پلوٹ ہے وہ بارٹری وال گر گئی ایک گری دوسری گری دوسرے پر باہر نکل کے دیکھے پانی جیسا بڑھنا کی کوش چانسز دیکھے آواز صاحب کو ہمارے والی صاحب ہماری فیملی کو یہاں سے دوسرے میرے چاچا گھر بازو ہے وہ تین فلو روپے ایک گریان ٹلور ہے جی پلس ٹو ہے وہ مکان اس میں پہنچنے کے لیے ہم لوگ اس کے لیے بنا آئے اس کا وہاں جل جہیں گے کر کے تو اس کے بعد ہم لوگ میں تو میرے والدہ کے ساتھ تھا پیچھے میرے دو بھتی جی ساتھ تھے میرے بڑے بھائی کے دو بچے تھے میرے ساتھ تو ہم لوگ پیچھے تھے میرے والد میرے والد میرے دو بڑے بھائی عبدالواجج پرے شی محمد عبدالواجج پرے شی ہم میرا تبصم فرزانہ تبصم میرے تین بھاویاں درک شاہ پوریشی میرے دو بھائی میرے تین بھاواز ان کے دو تھوٹے بیٹے ایک پانچ سال کا بچہ ہے میرا باتیجہ ہے پانچ سال کا دلوہا پوریشی ایک میری آٹھ سال کی باتیجی ہے آمینہ پوریشی اس میں پورے ایک ہی دم میں ہم لوگ باہر نکل کے ابھی وہاں ایک سٹینڈ لے کے جائیں گے میں سوچ رہے تھے وہ لوگ میں تھوڑا تیچھے تھا بس جیٹ کے پاس ایک ہی دم سے پانی کا پریشی اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ جو بھی ہم لوگ اس پہ بھی سٹینڈ بائی تھے سٹینڈ بائی تھے وہ پورا چاہ ساتھ بھائی گیا ہو ایک دم تو اس میں وہ لوگ کو کوئی چانس نہیں ملا پکڑنے کے لیے کوئی چیز وہ لوگ اپنے ہاتھ کو سپورٹ نہیں کر سکے اس کو چیز میں پکڑنے کے ایک ہی ساتھ میں سکنڈ میں سامنے سے چلے گیا بہت زیادہ پریشیر تھا سر اس میں اس کے بعد کچھ نے سو میرے چاچا میرے چاچا کے گھر کے پاس تھے چاچا ایک بار بھی نائی ایک سکنڈ سے بھی نائی سوچ تھے وہ ٹیریک بچوں بجمن کے بچانے کے لیے پھوٹ پڑے چاچا بھی میرے محمد فردوس خریشی ہے میرے چاچا کے نام اور اس کے بعد ہم لوگ اندر ہی رہے گئے اس کے بعد ہم لوگ کو ایسا چانس نہیں ہوا نیک وکس نہیں لگ رہے تھے کچھ نے لائٹ نہیں تھی پوٹ ٹائم سے بوٹ ٹائم سے لائٹ نہیں تھی باریس بہت تیز ہو رہی تھی اس کے بعد بڑی مشکل سے میرے والی صاحب محمد فردکار ہوئی صاحب بہا حیات وہ منزر وہ اس میں سے نکل نکلے کئی کلومیٹر دور نکلے مار بہت لگی ہے میرے والی صاحب کو نکلے بڑی مشکل سے کیسا نکلے وہ میرے والی صاحب کو معلوم ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے جیسا ہم لوگ میرے میرے بونی ہیں میرے ام امد عمر صاحب ان کے ٹچ میں آیا ہم لوگ ایسا واقعہ سنے تو وہ صاحب میرے بونی صاحب اسسر کو پون کرے ام ایم بائی سر سے پون کر کے سب چیز ڈیتل سنائے یہ حاصل آواز صاحب رکے اسسر فوراں سے فوراں اس کی ہر چیز سے مدد کرے جیسی بھی بھی جائے ہم لوگو نکالنے کے مقزم میں گئے دس سے بارہ جیسی بھی آئے وہاں سے ہم لوگ تو سب کو نکالیں ہم لوگ آج ہوں بعد ہوں کتنے بھی بڑا سکیں میں پورے کمپلیٹلی فورٹی ممبرز کے زیادہ آتے ہیں وہ فورٹی ممبرز کو نکالیں وہاں سے بڑی مشکل سے نکلے ہم لوگ پورے ماں سے ماشا ہم میں دہے دل سے سب دن سرکا اور شکریہ دا کرتا ہوں اب بڑا دن کا بھی سرکا بھی کرتا ہوں ہر کسی کا کرتا ہوں میں یہ خاص طور سے پولیس دیپارٹمنٹ ہے بہت ہیلک کرے ہم لوگوں کا ہر چیز میں ہیلک کرے ہیلک کرے ہیلک کرے میں کو نام نہیں معلوم کون کون کرے بڑا میں دہے دل سے مشکل کرتا ہوں ان لوگوں کا اور میرے بھائی ابھی بھی نہیں ملے اس میں سے پانچ باڈی ریکار ہوئی ہے اس میں سے تین میرے بھا بھی ہے ایک کا نام دھو میرا تباسم ایک کا نام فردانہ تباسم ایک کا نام درکشہ پورچی اور ایک میری آٹھ سال کی بطیق یہ ہے آمنا پیگم جو ان کا تفین ہو چکی عمل میں آ چکی ہے ابھی میرا چاچا کا ابھی بھاقی ہے ابھی جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ خدوس پریش صاحب ان کی باڈی کل رات کو ایل بی نگر میں ملی ہے ان کی بھی تفین انشاءاللہ جام ہوگی ہے ہمیں کہ نماز کے بعد ابھی میری گورنمنٹ سے یہ افیل ہے یہ گزارش ہے اسر سر آپ سے گورنمنٹ اپولی اتلنگانہ پولیس ہر کسی سے ایک رکھوسٹ ہے کہ میری اور زرہ اور ہلک کریے میرے بھائی ہے اب دل محمد عبدالواہ سے خورشی جو میرے بڑے بھائی ہے ان کے بعد کے بھائی عمد کی وارج خورشی ان کو اور میرے بھتیجے کو جو عبدالواہ خورشی جو پاس سال کے ہے بس ان کو مدد ان کو جہاں سے بھی یہ دھونکے نکالیے سے میں بہت زیادہ آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آج جوڑ کے میں آپ لوگ یقین ماننے سر بہت بری کنڈیشن ہے سر آپ لوگ بس میری ہلپ کریے سر بس ایون ٹاؤنشپ کے ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف سارے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سوگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد موسیقی